اچھا اس کی بھی میں کٹنگ کر چکا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا باتروم لیک ہے نا اس کا فائلڈ آپ کس طرح پکڑ سکتے ہیں اگر آپ پریشان ہیں ایک ساتھ سے ڈیڑھ ساتھ سے کئی پلمبر آئے ان کو نہیں پتا چلا کہ باتروم میں فائلڈ کی آئے کس کی وجہ سے ہمارا باتروم لیک ہو رہا تو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کو شروع ساتھ سکتے دیکھو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے فائلڈ پکڑ نیا ہے اب یہ دیکھیں یہ پائپ دیکھیں خالی کٹنگ کر کے نا ایسے چھنیوں تھوڑے تھے یہاں کا موڈ لگا دیا حالانکہ اس کی ٹی یہ لگی ہے لگانا یہاں چاہیے تھا لگایا ایدار پانی سارا زمین میں حافظ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کتنی لگے اس تیس میں یہ تو بہت لگے جو بھی پانی جاتا ہے نیچے جت چلا جاتا ہے نیچے جا رہا تھا نیچے جا رہا تھا لاکھ روپے کا نقصان کرا دیا لگے اس نے اپنا ایک ہنچہ بچانے کے چکر میں ان کو اتنا خوار کیا ایک سال سے بیچارے پریشان ہیں کتنے بلمبر یہاں آکے چلے گئے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا چلو ہم تو جو کام کرتے ہیں گرنٹی شدہ کرتے ہیں گرنٹی دیں گے انشاءاللہ دوبارہ سے یہ لیگ نہیں ہوگا اب ہم نے پورے باثرون کی ٹیس اور کچھرا کیا اگر اس طرح کا ایشو ہے تو آپ خود کس طرح فیٹنگ کر سکتے ہیں اچھا جو پائپ کا اس جو دیوار ہوتی ہے نا اس دیوار سے جو کموٹ کا سنٹر بنایا جاتا ہے نا پائپ کا جو یہ والی الو لگائی جاتی ہے وہ تقریباً ہوتی ہے پندرہ انچ پہ پندرہ سولہ انچ پہ ہوتی ہے ہم نے اس پائپ کو کٹا اس کو سیڈ پہ اٹھایا اس کے جگہ پہ یہاں پہ ساکٹ لگا دیا چلوشن لگا کے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا جو پوائنٹ ہے اس کو آپ نے ہمارا جو پوائنٹ ہے اس کا اپنی پمیش اس دیوار سے آپ نے پندرہ انچ رکھنی ہے لیکن ہماری جگہ کم میں تو ہم ساڑھے چودہ انچ سے رکھ بیٹھے ہیں ہم نے ساڑھے چودہ انچ پہ ال رکھی پھر ہم نے کیا کیا اس کا پائپ کاٹنا ہے اس جگہ سے اس جگہ قوم نے ناپا تو ہماری پمیش ساڑھے چھینچ آئی ہم ساڑھے چھینچ کی کٹنگ کر لیں گے اس پائپ سے ہاں تو بھی ور میں نے ساڑھے چھینچ کا پیس کاٹ لیا ہے اب میں کیا کروں گا شلوشن لوں گا اور اس پائپ کے اوپر میں شلوشن لگا دوں گا ہمارے دو کنیکشن دے تو اسی لئے ہم نے یہ شلوشن استعمال کیا ہے یہ لیا ہے لیکن اگر آپ نے لگانا ہے آپ کے بڑا کام ہے تو آپ نے ای سی میں لگا کے اس کو مضبوط کر لیں گے اگر آپ کے بڑا کام ہے تو آپ نے یہ والا شلوشن نہیں لینا آپ نے ایزٹ کا لینا ہے پائپ کے اوپر لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس والی ال بو کے اوپر بھی آپ نے صحیح شلوشن لگا لینا ہے ہم نے دونوں چیزوں پر شلوشن لگا لیا تو اب ہم کیا کریں گے اس پائپ کو لیں گے اور اس ٹی کے اندر لگا کے نا اس کو تھوڑا سا گھما دیں گے کہ ہماری جو جگہ ہے سیڈوں پہ وہ فل ہو جائے خالی نہ رہے ہم نے اس طرح کر لیا یہی والا پروسس ہم ادھر ساکٹ میں بھی کریں گے ہم نے ساکٹ میں شلوشن لگا لیا پائپ پہ بھی لگا لیا تو اس کو بھی ہم رکھ کے ایسے گھما دیں گے کہ ہماری جو جگہ ہے وہ فل ہو جائے اس کو ہم ایسا سیدھا رکھیں گے اس کے اوپر رکھیں گے لیویل رکھ کے چیک کر لیں گے کہ ہمارا یہ والا کونہ اٹھا وہاں چاہیے ڈھلان ہمارا اس طرح جا رہا ہو تو ہم اس کو تھوڑا اٹھا کے اس کے نیچے کوئی چیز لگا دیتے کہ ہمارا ڈھلان برقرار رہے ہم اس کا سنٹر چیک کر لیں گے کیا ہمارا ساڑھے چودہ ان سنٹر ہے تو ہمارا سنٹر جن کو صحیح ہے اچھا اس کے آگے ہمیں لگانا ہے چینی کا لوٹا کیونکہ ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے تو اس لیے اب ہم چینی کا لوٹا لگا کے اس کے پانی کا ڈھلان اس میں دیں گے فینلی ویور ہمارا کموٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ بن چکا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو دکھایا اسی طرح ہم نے اس دیوا سے پندرہ میں اس کے پر سنٹر بنایا پھر اس کا ہم نے پر ٹرپ لگانا تھا کیونکہ ہمارا ڈھلانی در آنا ہے کموٹ نے در جگہ بہت کم تھی اس طرح آپ نے پوائنٹ بنانا ہے اور اگر آپ کا باتروم لیک ہے تو آپ کس طریقے اس کا فائلٹ پکٹ سکتے ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے جس طرح میں نے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے فینلی ویور ہمارا باتروم تیار ہو گیا اور دیکھیں کموٹ بھی لگا دیا جالی بھی لگا دی اور اس طرح والی جالی بھی ہم نے لگا دی اور یہ ساری چیزیں بند تھی ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا اس میں نال نے آ رہا ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ساری چیزوں کو ایکٹیویٹ کر دیا الحمدللہ اگر کسی بھائی کو ہم سے سرویس چاہیے ہو تو نمبرہ سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں